نمازکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں لیلیو پنجو ٹیکنیکل دوستوں آج ہم بات کرنے والا ہوں کہ اتنے چھوٹے سے بچڑے کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں کھیت میں گھومتے ہیں کسان کو نقصان کرتے ہیں اور کسان مارتے بھی ہیں اس میں کیا کر سکتے ہو تو سب سے بڑی گلتی تھے ان لوگوں کی ہے جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں اگر ان کے پاس بیوستہ نہیں تو لوگ گائے مت رکھیں ہم اس ویڈیو کو مادہم سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس باندھنے کھلانے کی بیوستہ نہیں ہے تو گائے پالن مت کریے بلکل مت کریے کیونکہ آپ چھوڑ دیئے ابھی یہ بھاگ بھی نہیں پاتا ساید اگلے پیر میں سے چوٹ بھی لگ گئی ہے آگے والے پیر میں چلنے میں بھی اسے دکت ہو رہا ہے ابھی یہ بھاگ نہیں رہا ہے اب جس کسان کے کھیت میں نقصان کرے گا وہ مارتا بھی ہے لیکن سب سے بڑی گلتی تھی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں ہمیں ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے اگر ہمارے پاس گائے بچڑے ہیں تو ہمیں اس کا دیکھ بھال کرنا چاہیے اگر ہمارے پاس اتنا بیوستہ نہیں ہے تو ہمیں پالن کرنا ہی نہیں چاہیے آپ لوگ کی کیا رائے ہیں ویڈیو میں اپنا قیمتی رائے ضرور دیں جتنے بھی چھوٹے بڑے پسو چھوٹے ہوئے ہیں وہ بھی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کسان کے کھیت میں جائیں گے ہی ان کی اس میں کوئی گلتی نہیں ہے چھوٹے بچڑے جو ہیں یا بچڑی ہیں وہ کریں تو کیا کریں ان کو بھی تو پیٹ بھرنے کے لیے کہنے کہنے جانا پڑتا ہے جب کسان کے کھیت میں جاتے ہیں تو کسان مارتے پیٹتے ہیں بھگاتے ہیں ترہ ترہ کے تارنا بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے سرکار نے گو سالہ بھی کھولوا دیا ہے آپ چاہیں تو اس گو سالے میں رکھ سکتے ہیں جو ہوگا وہ اپنا دیکھ بھال وہاں ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ لوگ ان چھوٹے بچڑے کے ساتھ ایسا دربیخار نہ کریں اور انہیں گو سالہ میں پہنچوا دیں اگر آپ کو پاس صبح نہیں ہے تو